موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اور مرسلین آپ آئی پلس ٹی وی کا خاص پروگرام پیغام حجت الویدہ دیکھ رہے ہیں حجت الویدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں جہاں بہت ساری نصیحتیں تعلیمات آپ نے دی تھی وہی پر ایک خاص بات آپ نے یہ بیان فرمائی توازو اور انکساری کی ایک مسلمان کو متوازے اور خاکسار رہنا چاہیے بڑا بننے کی عظیم بننے کی اور دوستوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستفاد ہوتی ہے آپ کے اس جملے سے جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارے باپ ایک ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر اور کسی گورے کو سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی گورے پر کوئی فضلت نہیں ہے فضلت تقویٰ کی بنیاد پر ہے اس لیے اپنے آپ کو کسی کے سامنے بڑا ظاہر کرنا اپنی عظمت کے گنگانا اور دوستوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر خاص طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو متواضح ہونا چاہیے خاکسار ہونا چاہیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر عباد الرحمن کے صفات بتلاتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں اکڑکر نہیں چلتے یا گھمنڈ کی چال نہیں چلتے اور ایک انسان کی جو چال ہوتی ہے جو رفتار ہوتی ہے وہ اس کے دل کی قیفیت کائندار ہوتی ہے دراصل توازو اور خاکساری کی یہ جو خصلت ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل میں کچھ احساسات ہوتے ہیں کچھ جذبات ہوتے ہیں کچھ قیفیات ہوتی ہیں اور اس کا اظہار انسان کے چال میں انسان کے عادت و اتوار میں ہوتے رہتا ہے ایک انسان کلوی طور پر اگر اپنے آپ کو پست سمجھتا ہے اپنے آپ کو کم تر مان کر کے چلتا ہے تو جاہر سی بات ہے وہ جب چلے گا تو اس کے دل کی اس قیفیت کا اظہار اس کی چال میں اس کے رفتار اور گفتار میں ضرور نظر آئے گا اس لئے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی چال کا تذکرہ یا عباد الرحمن کی چال کا تذکرہ یہاں پر کیوں کیا کیونکہ اس کی چال بتاتی ہے کہ آدمی متوازے ہے خاکسار ہے اس کی نقل و حرکت بتاتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتا اپنے بڑکپن کا اظہار نہیں کرتا اس کی چال اس بات کی دلیل ہوتی ہے یہ توازو اور خاکساری کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سائد کے اندر دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ آپ اپنے بازو کو مومنین کے لئے جھوکا کر رکھئے یہ بھی توازو کا درس ہے مومنین کے لئے جھوکا کر رکھئے اکڑیے مت اترائیے مت اپنا بڑکپن اس کے اوپر مت جتائیے بلکہ متوادے اور خاکسار بن کر کے اس کے ساتھ آپ رہیں اللہ کے نبی نے اسی توازو اور خاکساری کی تعلیم ایک دوسرے مقام پر دی آپ نے فرمایا جس نے توازو اختیار کیا جس نے خاکساری اختیار کی اللہ تعالی اس کو بلند کرے گا اس کو اونچا اٹھائے گا اس نے اپنے آپ کو پست کیا اللہ اس کو اونچا اٹھائے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا نظارہ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو پست کر کے اور کم تر بنا کر کے رکھتا ہے لوگوں سے ملتا ہے لوگوں کو سلام کرتا ہے لوگوں کے سلام کے جواب دیتا ہے لوگوں کی تازیت کیلئے جاتا ہے ان کی بیمار پرسی کرتا ہے ان کے حالات کی خبر لیتا ہے تو حقیقت میں ایسا شخص لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے اس کی گیر موجودگی میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہیں اس کو دعائیں دیتے ہیں جو شخص سماج اور معاشرے میں معتوازے بن کر کے رہتا ہے خاکسار بن کر کے رہتا ہے لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے ایسے شخص کے بارے میں لوگوں کے یہ احساسات ہوتے ہیں یہ تاثرات ہوتے ہیں وہی بات ہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کو بلند کرے گا یہ جو نیک نامی ہو رہی ہے یہ جو اس کے لئے دعائیں دی جا رہی ہیں یہ جو اچھے کلمات سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے کیوں یہ اللہ تعالی اس کے توادو اور خاکساری کے جو سے اس کو بلند کر رہا ہے لیکن ایک شخص جو متقبر ہے گھمنڈی ہے مغرور ہے لوگوں سے فاصلہ بنا کے رکھتا ہے اپنے خول میں بند رہتا ہے لوگوں کو سلام نہیں کرتا لوگوں کے سلام کے جواب تک نہیں دیتا انتہائی اکڑ فو کے ساتھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے اترا کر کے اکڑ کر کے بڑا بنتا ہے ہر جگہ ایسے شخص کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے یہ آپ ہم سے اچھی طرح جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے سامنے لوگ نہ کہیں لیکن اس کے پیچھے جب بھی اس کا تذکرہ ہوگا تو یہ کمنٹ ضرور آئے گا کہ بہت متقبیر ہے بہت گھمنڈی ہے بہت اپنے پوشٹ کا اپنے عدو منصب کا اپنی طاقت کا بہت جدہ اس کے اندر غرور ہے اچھا آدمی نہیں یہ باتیں جو اس شخص کے بارے میں ہو رہی ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ اس کو پست کر رہا ہے اس کو زلیل کر رہا ہے اس کو رسوہ کر رہا ہے اس کے تکبر کی جیسے اس کے گھمن کی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی جو صیرت ہے آپ کا جو کردار ہے آپ کا جو اخلاق ہے توازوں کا درس دیتا ہے خاکساری کا درس دیتا ہے اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 وہاں پر ملاحظہ آپ نے دیا آپ نے ریاکشن دیا آپ نے وہاں پر ٹوک دیا مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ پر صحابہ کے درمیان تشریف لائے تو لوگ آپ کے تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے لوگ کھڑے ہو گئے آپ کی تعظیم کے لئے آپ کے استقبال کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 اللہ علیہ کھڑے نہ ہو جیسے کہ عجم کے لوگ ایک دوسرے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں میرے استقبال میں میری تعظیم میں اس طرح سے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ عجمیوں کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اس لئے تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ کا بندہ ہوں ایسی کھاتا ہوں جیسے تم کھاتے ہو اور ایسے ہی میں بیٹھتا ہوں جیسے تم لوگ بیٹھتے ہو اس لئے اس طرح کے برتاؤ کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے لئے کھڑے ہو اور میرا استقبال اس انداز سے کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منع کیا یہ آپ کی توازو تھی یہ آپ کی خاکساری تھی توازو اور خاکساری کے برقس ایک صفت ہے جس کو تکبر کہتے ہیں گھمنڈ کہتے ہیں یہ بہت ہی ناپسندیدہ صفت ہے اور اللہ رب العزت اس خسلت کو اپنے بندے کے اندر ناپسند کرتا ہے ناگبار اللہ رب العزت کو یہ چیز لگتی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ گھمن کرے گرور کرے یہ شیطان کی روش ہے یہ شیطان کی سرشتہ ہے شیطان نے بھی گھمنڈ کیا تھا تکبر کیا تھا اس لئے وہ راندے درگاہ ہوا اس لئے وہ اللہ رب العزت کے ہاں سے دھکتکارا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کی صفت اور اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے اللہ کا نبی نے بیان فرمایا بتر الحق و غمت الناس تکبر کیا ہے حق کو نہ ماننا صحیح بات کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے یہ گھمنڈ ہے صحیح بات آپ نے پیش کیا اور آدمی اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہے آدمی اس کو نہیں مان رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہ متکبر ہے وہ اپنے آپ کو آپ سے بڑا سمجھ رہا ہے کہ یہ آیا ہے مجھے پڑھانے کے لیے یہ آیا ہے مجھے سکھانے کے لیے میں کیوں اس کی بات مانوں اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے سے کم تر اور دلیل سمجھنا یہ بھی تکبر کی صفت ہے یہ دو چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پرلے درجے کا متکبر انسان ہوگا گھمنڈی انسان ہوگا اور اس گھمنڈ کا انجام انسان کو اسی دنیا کے اندر بھگت لینا پڑتا ہے کبھی کبھی اس کے تکبر کی جیسے وہ زلیل اور رسوہ ہوتا ہے ایسی جیسے شیطان زلیل اور رسوہ ہوا شیطان نے گھمنڈ کیا غرور کیا کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں اللہ نے سجدے کیلئے کہا تو اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں میں ان سے بہتر ہوں وانا خیر من ہو یہ گھمنڈ ہی تو تھا یہ تکبر ہی تو تھا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا عظیم سمجھ رہا تھا اللہ کا حکم آ گیا تھا لیکن تکبر کا نشاہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پرواہ بھی آدمی نہیں کرتا ہے اللہ کے حکم کا خیال بھی آدمی نہیں کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو ایمان نہیں لایا اس نے اپنے ایمان نہ لانے کی ایک بڑی اہم موجہ یہی بتلائی تھی کہ ہمارا محمد کے خاندان سے مقابلہ چلتا رہا ہے اور ہر چیز میں ہم نے ان کی برابری کی ہر چیز میں ہم ان کے مدے مقابل رہے لیکن اب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے وہی آتی ہے تو اب یہ وہی ہم کہاں سے لائیں یہ نبوت ہم کہاں سے لائیں وہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور یہ اس کا بڑا اپنے آپ کو سمجھنا اس کے ایمان کے لئے رکاوٹ بن گیا اس کے ایمان کے لئے اس کے ہدایت کے لئے سدد راہ بن گیا اور وہ ایمان نہیں لاسکا تکبر انسان کو قبول حق سے روک دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنی چلت فرت سے اپنی گفتار سے اپنی رفتار سے آپ نے توازو کا درس دیا ہے آپ نے خاکساری کا درس دیا ہے قبول میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آپ جب پہنچے تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل کے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ایسی توازو اور ایسی خاکساری اپنائی ہوئی تھی کہ لوگ آپ کو پہچان نہیں سکے اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو اور آپ کی خاکساری اس درجہ ہوتی تھی کہ لوگ آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے یعنی آپ لوگوں میں ہوتے تھے تو گھولے ملے رہتے تھے کوئی آپ کے الگ سے نششت نہیں ہوتی تھی کوئی الگ سے کوئی منصب آپ بنا کر کے نہیں رکھے ہوئے تھے کہ لوگ دور سے دیکھ لیں اور پہچان لیں کہ ہاں یہ مسلمانوں کا نبی ہے ایسا آپ نے کبھی نہیں لوگوں سے گھل مل کے رہتے تھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے خوبہ تشریف آوری پر لوگ ہیتے وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے بیٹھ رہے تھے کیونکہ ان کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی آ کے بیٹھ رہے تھے وہ تو جب دھوپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی اور ہیتے وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تب جاگر کے لوگ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں ہمیں ان کے پاس آ کر کے بیٹھنا چاہئے پھر لوگ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے یہ نبی کا کردار ہے یہ نبی کا اخلاق ہے کیا آپ اس طرح سے فرطنی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کوئی اجنبی آتا تھا تو وہ کہتا تھا من منکم محمد رسول اللہ آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں پہچان نہیں پاتے تھے لوگ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل کے رہتے تھے اپنی کوئی نشش نہیں تھی اپنی کوئی خاص آپ شناخت بنا کر کے نہیں رکھتے تھے کہ دیکھنے والا ایک نظر میں آپ کو پہچان لے بادشاہوں کی طرح بڑے بڑے لوگوں کی طرح آپ نے اس طرح کا کوئی کرروفر نہیں اپنایا ہوا تھا یا آپ کا توادو تھا یا آپ کی خاکساری تھی ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ دو لوگ اور تھے پھر یہ ہوا کہ اب شام ہو رہی ہے کھانے کا بندو بس کرنا پڑے گا ایک نے کہا کہ میں بکری زبا کروں گا اور اس کی تکا بوٹی کر دوں گا تو دوسرے ساتھ نے کہا کہ میں اسے بنا دوں گا میں کھانا تیار کر دوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام رہ گیا ہے لکڑیاں میں جمع کروں گا لکڑیاں میں لے کر آوں گا جس کے اوپر کھانا پکے گا دنوں نے کہا اللہ کے نبی ہم یہ بھی کر لیں گے کہا نہیں آپ نے اپنا ایک کام لے لیا وہ آپ کریں گے آپ نے اپنا ایک کام لے لیا وہ آپ کیجئے میں لکڑیاں لاؤں گا میں بھی کچھ کروں گا یہ آپ کی خاکساری یہ آپ کی تبازو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی تبازو اور خاکساری کے ساتھ نکالی ہے اور اس کا درس اپنی امت کو بھی دیا ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر لے کر کے آئے مہمان کے طور پر اور ان کو اپنے گھر میں گدے پر بیٹھایا آرام سے گدے پر بیٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا کر کے بیٹھ گئے ان کو گدے پر بیٹھایا اور آپ زمین پر آ کر کے بیٹھ گئے عدی بن حاتم جو حاتم تائی کی لڑکے تھے جنہوں نے بادشاہوں کو دیکھا تھا ان کے کرروفر ان کے تھاٹ باٹ کو دیکھا تھا دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے اور بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا ما حادہ بی ملک بادشاہ ایسے نہیں رہا کرتے یہ بادشاہوں کا طریقہ نہیں ہے جس طرح سے آپ زمین پر جا کر کے بیٹھے اور مجھے آپ نے اوپر بیٹھایا ہوا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری تھی یہ آپ کا توازو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس ورق کو آپ دیکھیں سیرت کے اس پہلو کو آپ دیکھیں اور سماج پر نظر ڈالیں معاشرے پر نظر ڈالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ کس طرح سے ایک چھوٹا سا اہدہ پا کر کے کس قدر اتراتے ہیں اپنے اہدے پر دولت پا کر کے کس طرح سے اپنے دولت کا غرور اپنے در رکھتے ہیں اور مال پا کر کے کس طرح سے اتراتے ہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار لوگوں کے لئے سبق ہے متوازے اور خاکسار بن کر کے رہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خاکسار تھے اس قدر متوازے تھے کہ آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اپنی بیویوں کے ساتھ کام میں لگ جاتے تھے ان کی مدد کرتے تھے ان کا ہاتھ بڑھاتے تھے اس کو لوگ کسر شان سمجھتے ہیں اس کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے جورو کا غلام ہے آپ کا نبی آپ کا رسول آپ کے لئے اسوا ہے آپ کے لئے سبق ہے لہذا اپنے نبی کو اپنے پیغمبر کو دیکھئے کہ کس طرح سے توازو اور خاکساری کا مداہرہ انہوں نے کیا اور خطبہ حجت الہودہ میں جو پیغام امت کو دیا اس پر آپ خود کھرے اترے اسی طرح سے آپ کے جو صحابہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کی خاکساری آپ کا توازو آپ کی فروتنی بے مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے نبی کے ساتھ رہے تھے اس لئے نبی کی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر نظر آتی ہیں جب آپ کو خلیفت المسلمین بنایا گیا جب آپ خلیفہ نہیں تھے مسلمانوں کے امیر نہیں تھے تو ایک یتیم بچی کے گھر جا کر کے اس کی بکری کا دودھ دوہ دیتے تھے اس کی بکری کا دودھ نکال دیا کرتے تھے یہ حیث وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے روز کا معمول تھا اس بچی کی مدد کرنا اس کی بکری کا دودھ نکالنا اب جب خلیفہ ہو گئے اب جب امیر المومنین ہو گئے تو بچی پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا اب تو ابو بکر امیر المومنین ہو گئے ہیں خلیفت المسلمین ہو گئے ہیں اب مجھ جیسی کم تر بچی کی بکری کا دودھ دونے آپ کیوں آئیں گے لیکن جیسے وقت ہوا کیا دیکھتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑے چلے آ رہے ہیں اور آگر کہ کہا بیٹا جلدی سے بکری لاؤ تمہاری بکری کا دودھ دون مجھے بہت کام ہے خلیفت المسلمین ہونے کے بعد امیر المومنین ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا کام جو آپ کرتے تھے کسی گریب کے لیے وہ آپ بھولے نہیں یعنی کہ میں تو امیر المومنین بن گیا میں تو خلیفت المسلمین بن گیا مجھے اب کسی کے بکری کے دودھ دونے کی کیا ضرورت کسی کے گھر پہ جا کر کے اس کا کام کرنے کی کیا ضرورت آپ نے ایسا خیال نہیں کیا آپ نے ایسا نہیں سوچا اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کے صحابی تھے جرل قدر صحابی آپ کے اندر بھی خاکساری تھی فروتنی تھی اور اس کا نظارہ کئی بار دنیا نے دیکھا لوگوں نے دیکھا خلیفت المسلمین ہونے کے بہوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے چکر لگایا کرتے تھے اتنے خاکسار تھے اتنے آپ متوازے تھے کہ ایک بار ایک کاسید آیا آپ کو ڈھونٹے ہوئے کہتا ہے آپ کا محل کہاں ہے لوگوں نے کہا وہ محل میں نہیں رہا کرتے پھر کہا کہاں ملیں گے کہاں باغ میں چلے جاؤ تمہیں وہاں ملیں گے یہ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ننگی زمین پر ایک لمبا تلنگا شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک پتھر کو اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے اور وہی عمر المومنین حیث عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اتنے خاکسار نبی سے سیکھا تھا قرآن سے سیکھا تھا اتنے خاکسار تھے کہ ایک بار اکابر صحابہ کے ساتھ آپ راستے سے جا رہے تھے کہ حیث خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے انہوں نے کہا دوری سے عمر سنو ادھر آؤ عمر المومنین ہے ایک بوڑی خاتون مدینے کی حیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر کے بلا رہی ہے کہ عمر ادھر آؤ میری بات سن کر کے جاؤ ان لوگوں کو وہاں چھوڑا اور اس خاتون کے پاس آ کر کے پہنچ گئے ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھیں حیث خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور پھر جھک کر کے اپنا کان ان کے موں کے پاس لائے اور کہا کیا کہنا چاہے رہی ہیں اس خاتون نے بہت دیر تک کی عمر اللہ سے ڈھرو ریایہ کا خیال کرو امانتداری کا مظاہرہ کرو اور بہت ساری نصیتیں انہوں نے بہت دیر تک کی حیث عمر کھڑے رہے ان کی باتوں کو سنتے رہے اور وہ لوگ وہاں پر کھڑے رہے بادشاہ وقت ہیں خلیفت المسلمین ہیں بائیس لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے ان کے اشارے پر فوج عرکت میں آ جاتی ہے لیکن اس کے بوجود بھی کوئی شان نہیں کوئی نزاکت نہیں ان کی بات سنتے رہے پھر جب ان کی بات ختم ہو گئی تب اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم کے پاس آئے لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کون عورت تھی اتنی دیر تک آپ کو کھڑا رکھا اور آپ ان کی بات سنتے رہے تحت عمر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اس خاتون کی بات تو عرش والے نے سنی ہے میں کیوں نہیں سنتا وہی جب ان کی جو شکایت تھی شوہر نے زہار کر لیا تھا ان کے ساتھ تو قرآن کے در آیتیں نازل ہوئی تھی تو حیت عمر نے کہا ان کی باتوں کو جب عرش والے نے سنا ہے تو میں کیوں نہیں سنوں گا اس لئے میں سنتا رہا اتنی دیر تک یہ آپ کی توادو یہ آپ کی خاکساری تھی اور اسی کردار کے ساتھ اسی توادو کے ساتھ ہم کو بھی زندگی ادارنا چاہیے یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے یہی ہمارے نبی کا راستہ ہے اور یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ میں دیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خطبہ حجت الویدہ کے پیغامات کو عملی جامعہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی